موسیقی آج کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا غیبت کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ غیبت کہتے ہیں کسی شخص کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرنا اس کی عدم مجودگی میں جو اس کو پسند نہ ہو عربی میں جو حدیث ہے ذکروں کا آخا کا بمائک رہا ہے تو اپنے بھائی مسلمان کا ایسا ذکر یا ایسی باتیں کریں جو اس کو پسند نہ ہو اس کو غیبت کہتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے اور کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے غیبت لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ تعالیٰ کا عرشاد ہے اور تم میں سے کوئی کسی کی گیبت نہ کرے اسی طرح چگلی گالی گروچ جھوٹ اور ان گناہوں سے بچنا اور روزہ دار کو اجتناب کرنا نہ واجب ہے اس لیے کہ روزہ کو بغاڑ دیتی ہیں یہ چیزیں خراب کر دیتی ہیں اور روزہ کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں باطل نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشاد ہے جو شخص دروگ ہوئی کرے جھوٹ پر عمل کرے اور جاہرانہ رویہ ترک نہ کرے اس کے کھانے اور پینے سے پرہیز کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو بخاری نے رویت کیا ہے نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو اور بےہودگی اور اس کے ساتھ سخت کرامی نہ کرے اگر کوئی روزے سے ہو تو بےہودگی اور کسی کے ساتھ سخت کرامی نہ کرے اگر کوئی اس سے لڑے اس کو گالیاں دے اس کو برا بھلا کہے اس کی توہین کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں کیا مراد اسے اس سے مراد کہ تم گالیاں گلوچ کر کے مجھے الجا رہے ہو میرے نے تو اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑ رکھا ہے تو اس لیے میں تیرے ساتھ الجنا نہیں چاہتا میں تو عبادت میں ہوں نماز میں ہو آدمی کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح اس کو کہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں میں تیرے عبادت میں ہوں میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں تیرے ساتھ کیسے جھگڑا کر رہا ہوں تو اس لیے غیبت سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن غیبت کرنے سے کسی کو گالی گلوی دینے سے برا بلا کہنے سے روزے کی حالت میں تو انسان کی عجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد ورہا لے محمد